حبیب اکرم صاحب ہیں ان سے اس حوالے سے رائے جان لیتے ہیں حبیب صاحب ایک اہم حکم ہے جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آیا سزا موتلی کا کیا کہیں گے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بڑے طویل عرصے بعد کوئی ریلیف ملا ہے اور اس سے کم کب یہ ہوگا کہ مشرم بیگم جن کو سزا جن کو قید میں رکھا گیا ہے ان کے بچے ملوالے گھر میں اس کو تبدیل قرار دیا ہے تو اب وہ ماں کم کم انہیں تو رہائی تنظیب ہو جائے وہ آزاد ظاہر ہے ان کے فیصلے کی اپیلی تو بھی جیسے کہ مرکزی اپیل پر تو فیصل نہیں ہوا تو وہ اپیل تو چلتی رہ گی لیکن کم کم یہ ہو گیا ہے کہ انہیں یہ ریلیف ضرور مل جائے اور جس طرح آج نیب نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ سزا موتلی کا کیس منتا ہے تو اس سے ایک جیسی ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں نیب کے اندر بھی کسی نہ کسی درجہ میں اس فیصلے کے حوالے سے کچھ نرمی پیدا ہوئی ہے یعنی اب وہ جنائے جو بھی دیں لیکن اس کے ساتھ کہ یہ سزا موتلی کا کیس ہے نیب پروسیگوٹر کی طرف سے یہ کہہ دینا یہ ایک بڑی سکنفیکنٹ بات ہے اور جب یہ صفحہ مثل پہ آ جائے گا یعنی عدالتی حکوم نامے کا حصہ بن جائے گا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو اپیل کا جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے تو اب دوسرا ہے سائیپر کیس جو بہت امورٹنٹ معاملہ ہے سائیپر کیس ہے اور پھر ابھی عدد کیس ہی ہے عدد کا کیس ہے کہ اس میں جو عدد کا تو بالکل ایک پاک کیس ہے اس میں ابھی تک زا موتلی کیا صورتحال ہے وہ بھی ابھی دیکھنا پڑے گا کہ تبھی بچھنا بی بی جو ہے وہ انہیں رہائی نصیب ہوگی اب اگر سارے معاملات میں سزا موتل ہوتی ہے کچھنا بی اگم کو تو اس میں سزا نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب کو اس میں سزا ہے اگر یہ تینوں سزائیں یعنی ایک موتل ہوگی اور باقی دو بھی اگر موتل ہو جاتی ہیں اور اپیریں چلتی رہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوگا اور اہم ممکن ہے کہ عمران خان صاحب جیسے بات وقت کی جا رہی تھی کہ وہ شاید ایپ سے پہلے باہر آ جائیں یہ ایک بڑی ڈیویلیپنٹ ہوگی پاکستان کی سیاست میں بھی اور پاکستان کے کانونی میں زیادہ ٹھیک